اسی طرح سے سیلف ایمپلوئیڈ لوگ جو ہیں ٹیکنیشنز ہیں آیا ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں جو سیلف ایمپلوئیڈ ایلیکٹریشن ہیں پلمبر ہیں وہ لوگ کام کر سکتے ہیں اس طرح کی کچھ ہی ریائتیں ہیں جو میں نے کل آپ کو ڈیٹیل میں بتائی تھی جو کھل سکتی ہیں اب ہمیں دھیرے دھیرے کس طرح سے کورونا کو ہرانا ہے کورونا کو کیول سرکار نہیں ہرا سکتی جب تک لوگوں کا ساتھ نہیں ملے گا اور دلی کے لوگوں نے آج تک بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں سب سے بڑا کام تو پچھلے پانچ سال میں دلی کے لوگوں نے کر کے دکھائے تھا جب ڈینگو کو ہرائے تھا دو ہزار پندرہ میں ڈینگو کے سولہ ہزار کیس ہوئے تھے ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور پچھلے سال آپ لوگوں نے دس ہفتے دس بجے دس منٹ پروگرام کیا تھا اور ڈینگو کو ہرائے تھا پچھلے سال ڈیڑھ ہزار کیس ہوئے تھے اور ایک بھی موت نے ہوئی تھی دلی کے اندر گزب کا کام کر کے دکھائے تھا آپ نے اب ہمیں کرونا کو ہرانا ہے زندگی بھر تو لوگ ڈاؤن میں نہیں جینا نا ایسی لوگ ڈاؤن کب تک چلے گا کرونا کو ہرائیں گے تب ہی تو لوگ ڈاؤن ختم ہوگا ابھی دلی کے اندر کچھ گتی ویدھیاں شروع ہی ہیں اب دھیرے دھیرے جب کرونا کو ہرائیں گے تو دلی کو اور کھولا جائے گا پھر اور کھولا جائے گا دلی میں اور ایکٹیویٹیز شروع کی جائے گی تو اگر دلی کے لوگ ڈینگو کو ہرا سکتے ہیں پوری دنیا ڈینگو کے سامنے جھک گئی تھی آپ لوگوں نے ہرایا تھا تو اب اپنے کو کرونا کو بھی ہرانا ہے اور مل کے ہرا سکتے ہیں بس تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہر حالت میں ماسک پہن کے رکھنا ہے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ماسک پہن کے جاؤ گھر کے باہر جاؤ ماسک ضرور پہنے یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے قسم کھالو کی ماسک پہنے بھی نہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گے دوسری چیز سوشل ڈسٹینسیں آپ کو دوسرے لوگوں سے کم سے کم دو گج تین گج کی دوری بنا کر رکھنی ہے کسی بھی حالت میں لوگوں کے قریب نہیں جانا سوشل ڈسٹینسیں پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں جہاں لوگوں نے ان کا خیال رکھا وہاں پہ لوگ بچ گئے اور تیسری چیز اپنے ہاتھ ہاتھ دھونے ہیں سینٹائز کرنے ہیں ہر آدھی آدھے گھنٹے میں ہاتھ دھولو سابون سے ہاتھ دھولو سینٹائز کرلو سینٹائزر سے ہاتھ ساف کرلو یہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر ان تین چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو آپ دو کرونا سے بچے ہوگے آپ کو کرونا ہوگا کی نہیں ہوگا یہ نائنٹی پرسنٹ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے اگر آپ ان تین چیزوں کا خیال رکھیں گے تو کرونا آپ کو نہیں ہوگا اور ہم دلی کے لوگ مل کے کرونا کو ہرا سکتے ہیں مجھے اپنے دلی کے لوگوں پر بھروس آئے کل کیندر سرکار کی گائیڈ لینز کے حساب سے ہم نے بھی چھوٹ دی جو جو کیندر سرکار نے کہا یہ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو تو اس کے حساب سا ہم نہیں دی آج مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا کچھ دکانوں کے سامنے میں نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ لگ گئی لوگ سوشل ڈسٹنسنگ فالو نہیں کر رہے تھے کچھ دکانوں کے سامنے اپنے لوگ بہت اچھے ہیں دلی کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں مانے بھگدڑ مچ گئی اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا ہی نقصان ہو رہا ہے آپ ہی بیمار پڑھو گے آپ سوچ کے دیکھو کہ اگر آپ اس بھگدڑ میں تھے اور اس میں دو چار لوگوں کو ماندو کرونا تھا آپ کو بھی ہو جائے گا کیا فائدہ ہوگا آپ کی زندگی خطرے میں آپ کے پریوار کے لوگوں کو ہو جائے گا اس کے بعد تو کیوں اس طرح کا رسک مول لیتے ہو کیوں اس طرح کی گتیویدی کرتے ہو جہاں جہاں آج لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی صحیح نہیں کیا قسم کھالو کی کل سے ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے کل سے ہم اس طرح کی بھگدڑ نہیں کریں گے کل سے ہم سوشل ڈسٹنسنگ پوری فالو کل سے کیوں ابھی سے ابھی سے ہم سوشل ڈسٹنسنگ پوری فالو کریں گے کہیں بھگدڑ نہیں کریں گے یہ کوئی میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کی صحت کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے پریوار کی خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے دلی کے لوگوں کے صحت کے لیے کہہ رہا ہوں اور یہ کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے اور کوئی دکان بند نہیں ہو رہی کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ بس ایک گھنٹے کے اندر کوئی دکان کھل رہی ہے دکانے تو کھلی ہوئی ہیں کل بھی کھلے گی پرسوں بھی کھلے گی تو اس طرح سے بھگدڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر کہیں پہ اب ہمیں پتا چلا کہ سوشل ڈسٹنسنگ فالو نہیں ہو رہی کہیں پہ ٹھیک چیزیں نہیں چل رہی تو پھر ہمیں اس ایریا کو سیل کرنا پڑے گا پھر جو ہم نے ریایتیں دی ہیں وہ ریایتیں ہمیں واپس لینے پڑے گی میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا مجھے باقی دلی کے سبھی دلی کے لوگوں کی آپ کی صحت کے لیے دلی کے لوگوں کی صحت کے لیے کڑے قدم اٹھانے پڑے ہم کڑے قدم اٹھائیں گے اسی لئے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو یہ ریایتیں دی گئی ہیں ان ریایتوں کے یہ ریایتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اب دھیرے 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 ہم اپنی دلی کو کھولتے جائیں اب گتیویدیاں شروع کرتے جائیں عرثویبستہ شروع ہوتی جائیں اگر ہم جمعیدار ناغری بن کے کام نہیں کریں گے تو پھر سے اور کڑائی کرنی پڑے گی اور کب تک ہم لوگڈاؤن میں رہیں گے جندگی بھر تو لوگڈاؤن میں نہیں رہ سکتے نا ڈیڑھ مہینہ تو ہو گیا لوگڈاؤن میں رہتے رہتے اب تو اپنے کو کھولنا چاہیے تو اب تو جمعیداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور جمعیداری کے اول اس لیے تاکہ ہم لوگ سرکشت رہے ہیں تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کی ونٹی ہے ہم نہیں چاہتے کہ اور کڑے قدم اٹھائے جائیں لیکن اگر کسی کھشے ایریا کے اندر کسی دکان پہ اگر ہوتا ہے اور دوسری چیز دکان والوں کو جمعیداری لینے پڑے گی اگر آپ کی دکان ہے اور آپ کی دکان کے سامنے یہ نہیں ہو رہا آپ کی دکان بند کر دیں گے آپ کی دکان سیل کر دیں گے اور اگر کسی کھشتر کے اندر کوئی فالو نہیں ہو رہا تو اس ایریا کو سیل کر دیں گے پھر ہمیں کرنا پڑے گا آپ کی لئے کرنا پڑے گا مجھے اپنے دلی کے لوگوں پہ گھر ہوئے مجھے اپنے دلی کے لوگوں پہ بھروسہ ہے وشواس ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کر کے دکھا سکتے ہیں ہم نے بڑے بڑے کام کر کے دکھائیں جب پوری دنیا ڈینگو سے جوج رہی تھی ہم نے ڈینگو کو ہر آکے دکھائے تھا اب ہم کرونا کو بھی ہر آکے دکھائیں گے دلی کے لوگ پوری دنیا کو کرونا کو ہر آکے دکھائیں گے جہن